بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین تین بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کی اس علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی خبر تو پی ڈی ایم کی حوالے سے ہے ان کا جو چھے دسمبر کا اجلاس تھا جو کہ فیصلہ کن اہم تری قرار دیا جا رہا تھا وہ اجلاس ختم ہو چکا ہے اس کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے آگے خود ہی ہاتھ چوڑ دیئے ہیں لہدہ ہو چکے ہیں وہ پی ڈی ایم سے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ایک تو یہ بتاؤں گا دوسرے نمبر پر ناظرین ایک اہم اعتحادی حکومت کا کاف لیگ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کاف لیگ ویسے بھی بہانے بہانے سے جو ہے وہ اپنی جو مطالبات تھے جب بھی کوئی ایشو آتا تھا جب بھی حکومت پھسی ہوتی تھی تو کاف لیگ جو تھی وہ اپنی ہی چیزوں کو منوانے میں لگ جاتی تھی یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ بلیک میلنگ شروع کر دیتی تھی ان کے الٹے دن شروع الٹی جو گنتی ہے ان کی شروع ہو چکی ہے اس سے ریلیٹڈ تفصیلات بتاؤں گا اور آخر میں ناظرین وزرعظم عمران خان صاحب سے دو بڑے جرنیلوں کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ہنگامی ایکشن کا اہم ترین جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہویا اس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر مزید خبروں کے طرف بڑھتے ہیں تو معاملہ ناظرین اس طرح سے ہے کہ پی ڈی ایم نے آج فیصلہ کرنا تھا لانگ مارچ کے حوالے سے اسطیفوں کے حوالے سے ان ہاؤس تبدیلی یا جو بھی وہ آگے جو ان کا لاحے عمل تھا اس حوالے سے فیصلہ کرنا تھا تو اس پر ناظرین نواز لیگ کی جانب سے واضح یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی صورت اسطیفے نہیں دیں گے اور یہاں پر ایک تو مولانا فضل الرحمان خود فس بھی گئے ہیں اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے یو ٹرن بھی لیا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان اب کہتے ہیں کہ چونکہ نواز لیگ اسطیفے نہیں دے رہی اس لیے میرے سربراہ ہونے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا تو میں پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے وہ نہیں کرتا کیونکہ میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا جس پر ابھی انہیں منانے میں جو ہے وہ سارے اتحادی لگے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین لانگ مارچ کی حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 23 مارچ والے دن لانگ مارچ کیا جائے گا اور اس لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا جائے گا 23 مارچ یعنی کہ یہ تو دسمبر کام آیا ہے تو تقریباً تین ساڑھے تین یا تقریباً چار مہینے آپ کر لیں چار مہینے کے بعد لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے تو پوزیشن جماعتیں کہہ رہی تھی کہ دسمبر دسمبر لیکن اب یہ معاملہ چلا گیا مارچ تک اور مارچ میں اس وجہ سے رکھا گیا ایک تو 23 مارچ کی وجہ سے چھوٹی ہو گئی لوگ فارق ہوں گے تو جو کراؤڈ ہوگا وہ پول کرنے میں ان کو آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ کیونکہ 23 مارچ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ویسے ہی ایک اہم ترین دن ہے تو کافی سارے بلکہ سب کی ہی نظرے جو ہوں گی اس دن سکرینوں پر بھی ہوں گی اور مختلف جو تقریب وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اوپر ہوں گی تو اس دوران یہ لانگ مارچ کرنا اور پھر دوسری طرف 23 مارچ کی پریڈ تو یہ اس وجہ سے 23 مارچ کا چنا گیا ہے اور ابھی اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کیونکہ ابھی پی ٹی ایم کو معلوم ہے کہ جو پشاور کا ان کے پشاور میں جو ان کے ساتھ ان کا حال ہوا تھا جو ان کا حشر ہوا تھا تو ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ابھی جو موسم بھی دیکھا جائے اور اس وقت کے جو صورتحال بھی دیکھی جائے تو اگر ابھی لانگ مارچ کیا گیا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ناکام ہی ہوگا اس وجہ سے 23 مارچ کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے اس چیز کا تو اعلان ہو چکا لیکن اسطیفے جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے اور آخر مناظرین جو مولانا کہہ رہے تھے کہ کسی طرح کے بھی بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہ لیا جائے اس حوالے سے بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی 19 دسمبر کو غالباً جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ خود کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے تو یہ ایک یوٹرن ہے مولانا کا جو پہلے وہ ڈٹے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے اوپر دوسری جماعتوں سے کہہ رہے تھے کہ تمام ایکٹیوٹیز ترک کرنے آپ اسطیفے دیں اور انتخابات میں بھی حصہ نہیں لینا تو اب وہ خود حصہ لینے جا رہے ہیں دوسری طرف شہباز شریف نے بھی ان کو اپنے جو اسطیفے کے حوالے سے وہ کہا ہے کہ ہم اگر اسطیفے دے دیتے ہیں تو یوں ہم پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں گے اور کسی طرح کی بھی جو حکومت میں کوئی قانون سازی ہوگی ہم چونکہ پھر کسی چیز کا پارٹ نہیں رہیں گے تو حکومت جو چاہے وہ خود کرتی رہے گی اس لئے ہم اسیمبلیوں میں رہیں گے ایک تجویز یہ آئی سامنے کہ ہم اسطیفے نہیں دیتے لیکن تمام تر جو اسیمبلی کے اجلاس ہوگا رہا ہیں ہم اس کا بائی کارٹ کرتے ہیں ہم شرکت ہی نہیں کرتے بہرحال اس حوالے سے ڈیڈ لکھ برقرار ہے مولانا کہتے ہیں کہ اگر یہ اسیتنا سے برقرار ہے تو پھر میں پی ڈی ایم کی سربراہی نہیں کرتا ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے کھڑے کر دیئے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین دو بڑے جرنیلوں کی ملاقات کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں تو وزرعظم عمران خان صاحب سے آج آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ ابھی نئے تائنات ہوئے ہیں جنرل ندیم صاحب ان کی بھی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں سب سے پہلی چیز تو جو آرمی چیف صاحب نے بھی جو عظم کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیالکورٹ کا واقعہ ہوا ہے اس واقعے ایک تو جو بھی اس میں ملزمان وغیرہ ہیں قانون کے تحت سارے معاملات وہ ہوگی اور کسی کو بھی ملک کے اندر انتشار یا ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سازشیں کرنے نہیں دی جائیں گی یہ چیز تو جو ہے وہ اس ملاقات میں تیہ ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پر ناظرین جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو ابھی نئے تائنات ہوئے جنرل فیض صاحب کی جگہ پر ان کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی شاید یہ ہو جائے گا شاید وہ ہو جائے گا تو یہ ملاقات بھی ہو چکی ہے اور سورسز یہ بتاتے ہیں کہ بڑی خوشگوار ملاقات تھی اور زبردست یہ جو ملاقات ہے وہ رہی ہے آخر مناظرین کاف لیگ کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ شہباز شریف جو ہیں یا نواز لیگ جو پوری ہے وہ اب راضی ہو چکی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو مختلف طریقوں سے گھیریں گے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر وہ کسی حد تک راضی ہو چکی ہے اور ایک تو چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسیمبلی کا تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ایک تو یہ چیز ان کے کارڈز پر موجود ہے اور دوسرے نمبر پر ناظرین پنجاب میں بھی جو سپیکر ہیں چونکہ سپیکر پنجاب اسیمبلی ہیں پرویز الہی صاحب تو ان کی وکٹ گرانے کے لیے بھی کسی حد تک جو معاملات ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ رانہ سناولہ صاحب جو بڑے سینئر رہنما ہیں نواز لی کے ان کی جانب سے یہ انہاؤسمنٹ کی جا چکی ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں میں آپ کو اس کا ثورہ بیک گرانڈ بتا دوں تو معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی چاہتی تھی یعنی کہ بزدار صاحب کے خلاف سپیکر صاحب کے خلاف بھی لیکن وہاں پر راضی نہیں ہو رہی تھی نواز لیگ جس کی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ نہیں لائی جا رہی تھی اور یہی کلیشز بنے تھے اور اسی طرح سے اگر قومی اسیمبلی میں بات کی جائے سینٹ میں بات کی جائے تو یہ جماعتیں اسی لیے بھی ایک پیج پر دونوں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نہیں آ رہی تھی کہ نواز لیگ نے پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مدد نہیں کی تھی تو رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ وہ نواز لیگ اب ریڈی ہے یعنی کہ اگر اب پیپلز پارٹی پنجاب میں عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تو وہ لے کر آئے نواز لیگ جو ہوگی وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ کھڑی ہے یعنی کہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرے گی اور ان کے جو ووٹ ہیں وہ سارے ان کے خلاف ہوں گے تو ایک تو کاف لیگ کی یہ آپ سمجھ لے الٹی گنتی ہے کیونکہ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے کاف لیگ سے جس طریقے سے ان کی بار بار جہاں پر بھی حکومت فستی ہے تو بار بار ان کی جو بلیک میلنگ ہے وہ سامنے آ جاتی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین جو ہے کومی اسیمبلی اور سینٹ تو وہاں پر بھی ایک بات جو ہے وہ سامنے رکھتی گئی ہے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے مزید اس حوالے سے جو بھی تصویلات ہوں گی وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ نے اپنی رائے کا احساس ہر کمنڈ باکس میں لازمی کرنا ہے آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے جیدہ دیجئے اللہ حافظ